دنیا میں کامیاب لوگوں اور ناکام لوگوں کے بارے میں کہ دنیا میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ کون سے اور جو عام سادہ زندگی گزار رہے ہیں وہ کون سے تو میں اس کی تشریح کے لیے آپ کو دنیا کے سب سے بڑے رائٹر رابٹ کیاسکی جو کہ ایکانومسٹ بھی ہے اور جس کی پوری دنیا کے بزنس پر گریفت ہے اسی کی بک کا حوالہ دوں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں رابٹ کیاسکی ہے کون رابٹ کیاسکی ایک ایسا رائٹر ہے اور ایک ایکانومسٹ ہے جو اس کا تعلق امریکہ سے ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے بزنس پر اس کی اتنی زیادہ گریفت ہے کہ اگر دنیا میں بزنس کا نام لکھا جائے اور اس کے اندر رابٹ کیاسکی کا نام نہ لکھا جائے تو بزنس کی شکل زیرو ہو جائے گی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر اس سے ملنا ہو امریکہ کے صدر کو بھی تو وہ بھی اس سے پہلے ٹائم لے کے ملتے ہیں یہ اتنی گریفت رکھتا ہے بزنس کی اوپر اور کہا جاتا ہے اس کی کتابیں پڑھ کے پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا تو اس نے جو سب سے پہلے کتاب لکھی وہ تھی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ غریب باپ امیر باپ اس کے بعد اس نے کتاب لکھی جس کے اندر اس نے دنیا میں رہنے والی لوگوں کی زندگی کے بارے میں لکھا تو پوری دنیا میں اس وقت بھی جو بزنس پہ سب سے زیادہ دو کتابیں جو سیل ہوئی ہیں وہ اسی اسی انسان کی ہیں اسی رابٹ کیاس کی ہیں تو اسی کتاب کے ایک حوالے میں سے میں اب آپ کو بتانا چاہوں گا جو کہ آپ کو سکریم پہ نظر آ رہا ہے یہ کہتا کہ دنیا میں چار طرح دنی کی طرح کے لوگ ہیں چار طرح کا کام کرتے ہیں دو طرح کی وہ زندگی گزارتے ہیں یہ کہتا ہے دنیا کے سکسٹی پرسنٹ لوگ وہ ہیں جو جوب کرتے ہیں یعنی جیل آف باس میں کام کرتے ہیں یعنی سب کیا کرتے ہیں زندگی میں ایک بار ٹائم لگایا پیسہ لگایا ڈگری کمپلیٹ کی اور کسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا یعنی باس کے انڈر کام کیا اب یہ صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں ان کو وہی تنخواب وہی پیسہ آتا ہے جو باس کی مرضی کا ہوتا ہے اور جو ورک یہ کرتے ہیں یہ زیادہ ورک کر کے کام آمدنی کماتے ہیں وہ کہتا ہے دنیا کے تیس ویصد لوگ جو ہیں وہ سیلف امپلائی ہیں یعنی وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی زندگی میں ایک بار ٹائم لگاتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد کرتے یہ ہیں کہ وہ کو اپنا چھوٹا موٹا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ڈاکٹر وکیل انجینئر زمیدہ رکشہ ڈرائیور دکان والا یعنی کوئی بھی ایسا پرسن جو یعنی اپنا پیسہ لگایا یعنی ڈگری کمپلیٹ کی انہیں سکھا تو کام چھوٹا موٹا شروع کر لے کوئی بھی یہ تمام لوگ اس میں آئیں گے جو اپنا اپنا سیلف کاروبار کرتے ہیں کوئی بھی پرسنالی یعنی کام کرتے ہیں یعنی کوئی بھی سیٹ اپ چلاتے ہیں وہ کہتا ہے دنیا کے پانچ فیصد لوگ ہیں جو کہ سسٹم کریئٹ کرتے ہیں یعنی کیا کرتے ہیں زندگی میں ایک بار پیسہ لگاتے ہیں ٹائم لگاتے ہیں اور اس کے بعد سسٹم بناتے ہیں پھر اس کے بعد سسٹم ان کو ارننگ دیتا ہے اور اس میں لوگ کام کرتے ہیں ان کی دیفنیشن ہے کہ لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں پانچ فیصد دنیا کے وہ لوگ ہیں جو کہ انویسٹر ہیں یعنی وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی زندگی میں ایک بار ٹائم لگاتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں سسٹم بناتے ہیں اور اس کچھ ہی عرصے کے بعد سسٹم سیل کر کے دنیا کے انویسٹمنٹ والے خانے میں آ جاتے ہیں اب یہ آپ کے سامنے دو سائیڈ ہے ایک لیفٹ ہے لیفٹ سائیڈ پے آپ کے سامنے نویے فیصد لوگ ہیں اور رائٹ سائیڈ پے آپ کے پاس صرف ٹین پرسن لوگ ہیں سکسٹی پرسن ان کی دیفنیشن یہ ہے جو کسی کے لیے کام کرتے ہیں تیس فیصد پیسے کے لیے کام کرتے ہیں پانچ فیصد جن کے لیے لوگ کام کرتے ہیں اور نیچے والے پانچ فیصد جنہیں ہم انویسٹر کہتے ہیں پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے اب آپ کو دیکھا ہوگا کہ 90 فیصد لوگ ایک سائیڈ پہ ہیں اور 10 فیصد لوگ ایک سائیڈ پہ ہیں اور 90 فیصد لوگ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں تداد میں زیادہ ہے ہنر ان کے پاس ہے سب کچھ ان کے پاس ہے لیکن ان میں حوصلہ نہیں ہے رسک لینے کا حوصلہ نہیں ہے بزنس کرنے کا ان کو جب بھی اپرچونٹی ملے گی یہ گواہ دیں گے یہ 10% لوگ دنیا کے بزنس پر کابز بھی ہیں دنیا کے پیسے پر کابز بھی ہیں اور یہ 10% ترقی کرتے جا رہے ہیں یہی فرق ہے کہ 90% لوگوں کی وجہ سے یہ 10% لوگوں کی ترقی ہو رہی ہے اور یہ ہر طرح کی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں اب سادہ سے یہ اگر یہاں 90% لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہو تو ہائی سکول کا رخ کریں گے اگر ایڈ کے دنوں میں شاپنگ کرنی ہو تو کسی سستے اور لو ترین بزار کا رخ کریں گے اگر مہنگائی ہو جائے گی تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور سب سے زیادہ آپ جو بھی پرابلم ہوگی انہی 90% لوگوں کے ساتھ ہوگی پوری زندگی میں ٹائم لگائیں گے پیسہ لگائیں گے اور اگر پوری زندگی میں آپ ان کو پوچھیں گے ان کے پاس ٹائم ہے تو وہ جواب آئے گا نہیں پیسہ ہے جواب آئے گا نہیں فیچر ہے جواب آئے گا نہیں ساری زندگی کام کرتے رہیں گے لیکن ان کے پاس کبھی بھی خوشحالی والی لائف نہیں آسکتی انہوں نے اگر ایک ون ٹو فائی بھی لینا ہو ایک اچھا گھر بھی لینا ہو جو کہ صرف آٹھ سے دس لاح کے اندر ہی آویلیبل ہے وہ بھی یہ ساری زندگی نہیں لے سکیں گے کیونکہ جتنی آمدنی یہ کمائیں گے وہ ایک لیمیٹڈ آمدنی ہے اور اس کے اندر یہ کام لیمیٹڈ ہی کرتے ہیں اور لیمیٹڈ کام کے اندر وہ اتنی ہی آمدنی آتی ہے اور موسٹلی نائنٹی پرسنٹ یہ وہی لوگ ہیں جو پورے مہینے میں بہت زیادہ کمائیں گے تو نائنٹی فیفٹی تھاؤزنٹ اباب نہیں ہیں موسٹلی لوگوں کی ایوریج انکم تیس ہزار سے زیادہ نہیں ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی فیفٹی تھاؤزنٹ سے کراس ہو جائے گی وہ بھی پینتیس جالیس سال کا عرصہ لگانے کے بعد لیکن یہ ٹین پرسنٹ لوگ ان کے پاس انکم کو بڑھانے کے بے شمار وسائل ہوتے ہیں انویسمنٹ کر سکتے ہیں لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں ان تمام لوگوں سے فائدہ یہ اٹھا رہے ہوتے ہیں خود اب اگر دیکھا جائے اگر یہ نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے اگر کسی جگہ وزٹ پہ جانا ہو تو بہت زیادہ ہوا تو وہ مری جائیں گے وہ بھی بہت مشکل سے اور اگر ان لوگوں نے جانا ہو ٹین پرسنٹ لوگوں نے تو یہ یورپ کا روح کریں گے کسی تھنڈے ترین علاقے کا اگر گرمیاں آ جائیں تو نائنٹی پرسنٹ لوگ کہاں جائیں گے گھر میں ہی واپڈا والوں کو گالیاں دیتے رہیں گے سردیاں آ جائیں تو گیس والوں کو برا بلا کہتے رہیں گے اگر بچوں کو سبول پڑھانا ہو تو ہائی سبولوں کا رخ کریں گے بڑے پنجاب کالیجیاں سپیریئر یہ اس طرح بڑے بڑے کالیجز میں نہیں جا سکیں گے کیونکہ آمدنی کام ہے اگر انہوں نے پلیننگ بھی کرنی ہو تو سائیکل موٹر سائیکل کے ٹائٹیو بدلنے کی پلیننگ ہو سکتی ہے گاڑی کی پلیننگ بہت کم لوگ کریں گے کیوں کیونکہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے اس کے برقس اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ٹین پرسنٹ لوگ اگر انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہو تو دوسرے کانٹریز میں اگر آپ اس کے برقس دیکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے وزٹ پہ جانا ہو تو کسی اچھے ملک میں گرمیاں کسی ڈھنڈے ملک میں سردیاں کسی گرم ملک میں ہر طرح کی سہولت ان کے پاس ہوتی ہے لیکن نائنٹی پرسنٹ ساری زندگی کام کرنے کے باوجود بھی غریب کے غریب رہتے ہیں کیونکہ یہ کام کرتے ہیں تو پیسہ آتا ہے کام نہیں کرتے تو ان کو پیسہ آنا بند ہو جاتا ہے ٹین پرسنٹ لوگوں کا سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں تو پیسہ آتا ہے لیکن کام نہیں بھی کرتے تو ان کو پیسہ آتا ہے تو یہی فرق ہے اور رابرٹ کیاسکی کہتا ہے کہ اگر نائنٹی پرسنٹ لوگ یقیناً چاہتے ہیں کہ وہ اپنی لائف کو بہتر کریں اور وہ بھی ہجمرا کریں گاڑی لیں گھر لیں اور اپنی زندگی کی اسائشیں ٹائم فریڈم ہو سب کچھ ہو لیکن وہ صرف چاہتے ہیں دنیا کے وہ کہتا ہے دو فیصد لوگ ہیں نائنٹی پرسنٹ میں سے جو ٹرائی کرتے ہیں ٹین پرسنٹ میں آنے کی اور ون پرسنٹ کامیاب ہو جاتے ہیں وہ بھی دو تین نسلوں کے بعد یعنی آج کام شروع کیا تو پچاس ساٹھ سال کے بعد جا کے وہ کامیاب ہو جائے گا لیکن ایک فیصد لوگوں کی باتوں میں آ کے ناکام ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نائنٹی پرسنٹ لوگ اپنی لائف کو بدلنا چاہتے ہیں یعنی لیکسری لائف سٹائل میں جانا چاہتے ہیں اپنی انکم کو پر منت ایک لاکھ سے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس نیٹورک مارکٹنگ ایک ایسا حال ہے جو کہ آپ کو ایک سے دو سال کے اندر یہاں سے نائنٹی پرسنٹ سے اٹھا کے ٹین پرسنٹ میں لے آئے گا اور آپ کو صرف اور صرف ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر آپ کی انکم کو ایک سے ڈیڑھ لاکھ پر لے جائے گا اس کی سادہ سی مثال میں آپ کو بتاؤں گا فائٹو سائنس کے تھو فائٹو سائنس کمپنی آپ کو پلیٹ فارم پروائیڈ کرتی ہے کہ آپ اس میں آئیں اس میں کام کریں اور آپ ٹین پرسنٹ لوگوں میں آ سکتے ہیں میں آپ کو اپنی شیرنگ کرتا جاتا ہوں کہ میں نے جب اس سسٹم کا آغاز کیا تو میں سکسٹی پرسنٹ لوگوں میں تھا میں ٹھارہ سو روپے سے لے کے چھ ہزار تک جوب کر رہا تھا چھ سال سے میں نے جب نیٹورک مارکٹنگ کے بارے میں سمجھا اور اس میں کام کرنا شروع کیا تو آج الحمدللہ میں فائی پرسنٹ لوگوں میں آ چکا ہوں جس میں اس وقت میرے نیٹورک میں آٹھ سو سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں اگر میں کام نہیں بھی کرتا جو مجھے انکم آ رہی ہوتی ہے اور میرے نیٹورک کے اندر پچیس سے تیس لوگ ایسے آ چکے ہیں جو کہ پہلے پانچ چھ ہزار یہ دس ہزار روپے پر جوب کر رہے تھے لیکن اس وقت وہ ایک لاکھ سے اوپر کمار رہے ہیں اور بیس پچیس لوگ ایسے ہیں جو تیس ہزار سے اوپر کمار رہے ہیں تو یہ ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے اور اس کو ٹائم ویسٹ مس کیجئے اور اپنے آپ کو سمجھئے کہ آپ کس کہاں پہ کھڑے ہیں کہیں آپ نائنٹی میں تو نہیں کھڑے اگر نائنٹی میں کھڑے ہیں تو ساری زندگی آپ کی خوشحالی والی نہیں گزر سکتی کیونکہ ساری زندگی آپ کو پیسہ اور ٹائم فریڈم چاہیے ہوگا لیکن جو ساری زندگی کام کرنے کے بعد بھی نہیں آئے گا اگر آپ ٹین پرسن لوگوں میں آنا چاہتے ہیں اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو فائٹو سائنس آپ کے پاس واحد حل ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اس کمپنی میں آئیں اس میں کام کریں اور آپ بڑے زبردست طریقے سے اور صرف فائٹو سائنس کے طرح چھے سے سات مہ کے اندر آپ اس سسٹم میں کامیاب ہو جائیں گے جیسے کہ میں ہوا اور جیسے کہ میرے بہت ساری لوگ ہوئے اور اس کمپنی میں دس ہزار لوگ ایسے ہیں جو کہ پہلے نائنٹی پرسن لوگوں میں آتے تھے اور اس وقت وہ ٹین پرسن میں آ چکے ہیں دس ہزار سے زیادہ ایسے لوگ جن کی انکم پانچ بار سے اوپر ہو چکی ہے تو اگر آپ دنیا اپنی انکم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈریمز کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے لائف میں چاہتے ہیں کہ آگے بڑھنا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف سٹائل بدل جائے تو آپ اس تھیوری پر غور کیجئے اور اگر آپ ٹین پرسن لوگ یعنی جو لیکشری لائف سٹائل گزارتے ہیں اگر آپ اس میں آنا چاہتے ہیں تو فائٹو سینس آپ کے لئے پلیٹ فارم حاضر ہے آئیے اس کی ٹریننگ لیجئے اس کے سینئرس کو ساتھ تعاون کیجئے اور اس میں آ کے کام کیجئے اور پارٹ ٹین کام کو آغاز کر کے اپنی لائف کو چھے سے سات مہینے کے اندر بدل ڈالیے